کراجی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں افسوسناک واقعہ تالاپ میں ڈوب کر دو بھائیوں سمیت پانچ لڑکے زندگی کی بازی ہار گئے تین افراد کو باحفاظت نکال دیا گیا اسپتال منتقل آٹا چینی انکواری کمیشن ریپورٹ میں تاخیر ملی بھگت قرار حتمی ریپورٹ نا نا حکمرانوں کا اعتراف جرم اور اصل ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش عوام جانتے ہیں ڈاکا کس نے ڈالا مزید کسی فورنزک کی ضرورت نہیں ہے پیسلوں کی ذمہ دار عمران نیازی اور عثمان بزدار ہیں شہباز شریف پردی امت چینی سکینڈل فورنزک کمیشن نے تین ہفتے کا وقت مانگا درخواست پر وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قور ہوگا وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا تویٹ رمضان آتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو پھلوں اور سبزیوں کے اونچے دام عوام کا جینا حرام راولپنڈی میں آلو ستر پیاس اسی اور لیمو چھ سو روپے کلو میں فروغ جائیں تو جائیں کہاں شہریوں کی دہائی کرونا مزید پندران جانی لے گیا دو سو انہتر اموات اب تک بارہ ہزار سات سو تائیس افراد محلق وائرس سے متاثر پنجاب پانچ ہزار تین سو اٹھتر سندھ چار ہزار دو سو باتیس خیبر پختونخواہ ایک ہزار سات سو تیراندے اور بلوچستان میں سات سو بائس کیسز دو ہزار آٹھ سو چھیاست مریض سے حجاب سندھ میں کل سے آن لائن کاروبار کی اجازت ملازمین کی صحت کا ذمہ دار مالک ہوگا دکان کھولنے اور گہا کانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی خلاف ورزی کی صورت میں کاروبار موتل کر دیا جائے گا ایس او پیس جاری سندھ میں لوگ ڈاؤن کے پانچ ہفتے مکمل رمضان المبارک کے دوران پابندیوں میں کچھ نرمی خلاف ورزی پر اب تک دو ہزار آٹھ سو باندھ میں مقدمات نو ہزار سے زائد افراد کے رفتار لوگوں کو گھروں میں محدود رکھنے کے لیے جگہ جگہ نہ تھے گھر پر رہیں محفوظ رہیں پنجاب میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن برقرار دبل سواری پر پابندی میں نو مئی تک توسی نوٹیفیکیشن جاری خیبر پختونخور بلوچستان میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل خیبر پختونخور میں جزوی لوگ ڈاؤن تاجروں اور دکانداروں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا پشاور کے مختلف علاقوں میں پابندی کے باوجود دکان اوپن ریلیف کو غلط انداز میں نہ لیا جائے شہری اس گار ہمارے لوگوں کا شروع ہو گیا ہم نے ایک یہ بیس پچیس دن بھوکے رہے ہیں جو کرونا کے مطالق گورنمنٹ بتا رہی ہے جس طرح کہ وہ ہدایات دے رہی ہے اس کے مطابق چلے تاکہ گورنمنٹ کو دوبارہ لگ ڈاؤن نہ کر کرونا سے بچاؤ کے لیے جتن مریضوں کی تشخیص کے لیے فیصلباد نے بھی بائیو سیفٹی لیب قائم مزید عملہ تائیونات کر کے لیبارٹری کو چوبیس گھنٹے فنکشنل کرنے کا پلان اب ٹیسٹ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی شہری اقدام پر خوش مسجد کمیٹیاں اور باقی نمازی بزرگ افرات کو گھر پر عبادت کے لیے قائل کریں صدر مملکت کا علماء کرام کے نام خط کرونا پر کابو پانے کا چیلنج بنرقوامی پروازوں کی عام درف پر پابندی میں پندرہ میئی تک توسی خصوصی پروازوں پر اطلاق نہیں ہوگا کارگو فلائٹس بھی مستثنہ قرار ناب ترمیمی آرڈیننس پر اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ حکومت نے کمیٹی بنا دی تمام سٹیک ہولڈر سے باقشید اور قانونی ماہرین سے رائے لی جائے گی سعودی عرب میں جزوی طور پر کرفیو ختم کرنے کا اعلان فیصلے کا اطلاق مکہ مکرمہ پر نہیں ہوگا 29 اپریل سے 13 مئی تک تمام مارکیٹیں بھی کھلی رکھنے کا فیصلہ میڈیا صرف دشمنی پر مبنی سوالات ہی کرتا ہے امریکی عوام کو فیک نیوز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ٹرمپ صحافیوں کے تندو تیز سوالات سے گھبرانے لگے فائٹ ہاؤس میں ہونے والی پریس کانفنس بھی منصوف کرتی میٹال آپ میں ڈوب کر دو بھائیوں سمیت پانچ لڑکے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ تین افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا فوری طور پر دیبے امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کراچی سے اپنے نمائندے شامیر خان سے شامیر خان اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے بات آج بلکل سکر موجود ہے سجانی ٹاؤن 67 اے میں جہاں پہ افسوسناک واقعہ پیش آیا یہ خالی پلوٹ تھا جس میں پانی جمع ہوتا رہا وارٹر بورڈ اور سیوریش کا پانی ان کی غفلت کے بعد جمع ہوتا رہا یہ خالی پلوٹ جو اب ایک طلاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے پانچ بچے اس پلوٹ جو پانی جمع تھا اس میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جانباگ ہوئے جن کی عمریں جو ہے وہ آٹھ سے چودہ سال بتائی جاری ہیں دو سا کے بھائی بھی اس میں شامل ہیں میرے کیمروین ساکر باگ کو دکھاتے چلنے تو ان بچوں کی ٹوپیاں اور چپلے جو ہیں محمد زبیر مسود فیاز ارمان اور فرقان نامی بچے جو ہے وہ اس افسوسناک واقعے میں جہاں باگ ہوئے ہیں دو سا کے بھائی جو ہیں ان کے بارے بتایا جا رہے ہیں کہ وہ بھی اس افسوسناک واقعے کی بھیٹے رہے ہیں تاہم علاقہ مکین یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلڈرز کی جانب سے اس پلوٹ پہ جو کہ تقریباً تین سو گس کا بتایا جا رہا ہے اس پہ جو ہے وہ گھڑا ستوایا گیا تو اس پہ روزانہ کی بنیاد پانی بھی جمع ہوتا رہتا تھا جو بچے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے روزانہ آ کے نہاتے بھی تھے لیکن آج پانی کی سطح جو ہے خاصہ زیادہ تھی تقریباً بارہ فٹ تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ آج طلاب جو ہے وہ گہرہ تھا پانی بھرا ہوا تھا جس میں بچے نہاتے ہوئے ٹوپ کر جہاں باگ ہوئے ہیں علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان تمام بچوں کی لاشوں کو یہاں سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحتی قریبی اسپتال لکھے گئے اور پھر وہاں سے ان کو جو ہے بازی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے دو سر کے بھائی بتایا جا رہے ہیں جبکہ تین یہی کے مقامی بچے بتایا جا رہے ہیں جو کہ اس افسوسناک واقعے میں جہاں باگ ہوئے ہیں پولیس کی نفری بھی یہاں پہ موجود ہے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں تاہم جو مکین ہے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو بلڈرز اس خدائی کی پیچھے ملوے سے ان کے خلاف جو ہے فوری طور پہ کاروائی کرنی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسا حادثہ پیشنا ہے لیکن یہاں پہ ایک غور طلب آد یہ ہے کہ یقینی طور پہ غفلہ دکھی گئی ہے اہل خانہ کی جانب سے بھی کہ انہوں نے اتنے چھوٹے بچوں کو صبح صوری گھروں سے نکالا ہوا تھا اور نکال کہ یہاں روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح نہانے کا سلسلہ بھی جاری تھا تو یقینی طور پہ ایک افسوسنا واقعہ ہوئے ہیں رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے پھلوں اور سبزیوں کے دام سو فیصد سے زائد بڑھ گئے ہیں عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے لیموں کی بات کریں تو دو سو چالیس روپے فی کلو سے بڑھ کے اب چھ سو روپے میں فروغت ہو رہا ہے گھجور کی قیمت ایک سو ساٹھ سے بڑھ کر چار سو روپے ہو گئی ہے جبکہ لحسن کی قیمت ایک سو روپے سے بڑھا کر تین سو پچاس روپے فی کلو کر دی گئی ہے ایسے میں عوام یہی سوچنے پر مجبور ہیں کہ کھائیں تو کیا کھائیں جائیں تو کہاں جائیں سیب ایک سو پچاس سے بڑھ کر دو سو بیس سٹوبری ایک سو بیس سے بڑھ کر دو سو روپے میں فروغت ہو رہی ہے اسی روپے فی کلو فروغت ہونے والا خربوزہ اب ایک سو پچاس روپے میں بکنے لگا ہے جبکہ امرود کی قیمت ایک سو بیس سے بڑھ کر دو سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے رمضان المبارک کیامت کے ساتھ ہی مہنگائے کا جن بے قابو ہو گیا آسمان کو چھوٹی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے سبزیاں فروڈ سب کچھ مہنگا ہے شہری کہتے ہیں کہ مستوی مہنگائے کے ذریعے لوٹ مارکی کھلی چھوٹ دے دی گئی ریپورٹ دیکھئے فوزیہ علی کی مہریوں کی خواہشیں رہ گئی تھری کی دھری ماہ رمضان شروع ہوتے ہی کمر توڑ مہنگائی پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ راولپنڈی شہر میں آلو کی قیمت چالیس روپے سے بڑھ کر ستر روپے پیاز پچاس سے اسی روپے اور لیمو دو سو بچاس سے بڑھ کر چھے سو روپے کلو تک پہنچ گیا سو روپے کلو میں بکنے والا لیسن یکتم تین سو پچاس میں فروغت ہو رہا ہے یہی نہیں سیپ دو سو پچاس سے تین سو روپے کلو اور تربوز اسی روپے کلو بیچا جا رہا ہے حکومتی داووں کے باوجود مہنگائی کا توفان کیوں آیا دکانداروں سے پوچھیں تو وہی خصا پیٹا جواب پریشان حال عوام کا کہنا ہے کہ افتار کے لوازمات تو دور ہم تو شام بچوں کے لیے سبزی بھی نہیں خرید سکتے رات و رات اشیخ و رنوش کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ نے شہریوں کو بے حال کر دیا ہے کہتے ہیں رمضان میں بھی دکانداروں کو عوام کا احساس ہے نہ ہی انتظامیہ کہیں نظر آتی ہے کیمیرامنٹ محمد حصیب کے ساتھ پوزی علی دنیا نیوز راول پنٹی رپورٹ آپ نے دیکھی سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ ہو گیا ہے دکاندار منمانے دام وصول کر رہے ہیں جبکہ مارہیٹ کمیٹی ریٹ لسٹوں پر عمل ذرامت کارانے میں ناکام ہیں کس شہر میں کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائنگان سے کراشی سے مونس احمد ہمیں اپڈیٹ کریں گے راول پنٹی سے منصور ستی حماسط موجود ہیں جبکہ لاہور سے سبیل حسن ہمیں آگاہ کریں گے تو سب سے پہلے لاہور ہی چلتے ہیں سبیل حسن سے بات کرتے ہیں سبی یہ بتائے گا کہ زخیرہ اندوزی کے حوالے سے آرڈینس سے جاری کر دیا گیا ہے اب ایسے میں جب نرخ بڑھا دیے گئے ہیں اس سلسلے میں بھی حکام کی جانب سے کوئی کارروائی کی جا رہی ہے امدراز بالکل سنگھ پورا سبزی منڈی کا یہ اس وقت سپورٹ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں اور ایک جو انتہا کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دو روز کے اندر اندر چوبیس تاریخ سے چھبیس تاریخ میں کہ صرف دو روز کا فرق ہے لیکن چوبیس تاریخ میں جو نرخ نامے ہیں ان میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے اب تک یہی بات اگر سبزیوں کے حوالے سے کی جائے تو سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں پندرہ پندرہ روپے منیمم جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو ایک آخر خاص طور پر لیمو کی بات کی جاری رمضان مبارک میں خاص طور پر مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے لیمو وہ لیمو جو کہ ایک سو چالیس روپے چائنہ کا تھا وہ آج دو سو چالیس روپے کا ہو گیا ہے صرف یہ ریٹ لسٹ کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح اگر دیسی لیمو کی بات کی جائے تو وہ تین سو ساٹھ روپے درج ہے ریٹ لسٹ میں لیکن عوام کو وہ لیمو مل رہا ہے چار سو تیس سے چار سو پچاس روپے میں اسی طرح اگر ایک خربوزے کی بات کی جائے باسٹھ روپے کلو جو ہے وہ درج کیا گیا تھا دو روز پہلے لیکن اب وہی جو خربوزہ ہے ڈیٹھ سو روپے میں فروک کیا جا رہا ہے جبکہ اسی سے بیاسی روپے کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ لسٹ میں درج کیا گیا ہے فروٹ چارٹ میں استعمال ہونے والا جو کیلہ اور ساتھ ساتھ جو امرود ہیں وہ بھی شہریوں کی بس سے بار ہیں غریب آدمی کی پونٹ سے باہر ہو چکی ہے فروٹ چارٹ جو کہ رمضان مبارک میں افتاری کا ایک جو خاص طور پر لوگ اس کو دو سو روپے یہاں پر فروک کیا جا رہا ہے ان دو روز میں اگر مارکی کمیٹی کی بات کی جائیں تو مارکی کمیٹی کی جانب سے بنائی کی ریٹ لسٹ پر مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہو رہا جبکہ ان سے بات کی جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سٹال مالکان کا جو ریٹ ہے وہ مختصر چک کیا جاتا ہے وہی جو پرانی باتیں ہیں وہی پرانی باتیں دورا دی جاتی ہیں لیکن عمل درامت کرنے کا کوئی ناموں نشان نہیں ہے دوسری طرف اگر امدراز ہم بات کریں رمضان بزاروں کی تو رمضان بزار اس دفعہ اس وباہ کے باعث جو ہے وہ نہیں لگ سکے جس کی وجہ شہریوں کا دارمدار جو ہے وہ اب رہ چکا ہے منڈیوں کا آپ یہ پیسے میرے دیکھیں اس وقت منڈیاں جو ہیں بالکل خالی آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں صرف پندرہ سے بیس منٹ کا یہاں پر جو ہے وہ دورانیاں ہوتا ہے لوگوں کا یہاں پر پھرتے ہیں سٹال پر چک کرتے ہیں مونس احمد جان پر موجود ہیں مونس ویسے تو وزیرالہ سن نے لوگ ڈاؤن میں سختی کی ہے کیا ان معاملات پر بھی کوئی سختی کی جا رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہی ہیں دیکھیں بالکل لوگ ڈاؤن میں سختی کے حکامات جارے کیے گئے تھے اسی طریقے سے پرائز کمیٹیوں جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت سختی کی جائے گی چاہے وہ فروٹ منڈی یا پھر سبزی منڈی ہو یا پھر لوکل مارکٹس ہو وہاں پہ زبرد اس طریقے سے چیکنگ کی جائے گی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جیسے ہم آپ کو لوگ ڈاؤن کی سچوئیشن بتاتے رہے ہیں گزشتہ جنہوں کے لوگ ڈاؤن میں بھی بہت زیادہ سختی نہیں دیکھنے میں آسکی ہے شہر میں بہت زیادہ شہری نکلتے رہے ہیں وہی صورتحال میں ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ دعوے اور وعدے بہت کیے جاتے رہے ہیں گزشتہ روز بھی کمیشنر کراچے کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں اور انہوں نے ساتھ ساتھ شہریوں سے اپیل بھی کی تھی کہ وہ بھی جو مہنگی اشیاں ان کو ان کا بائیکارٹ کریں لیکن اس کے باوجود بھی ہم شہر میں دیکھ رہے ہیں کلو دستیاب تھا اسی طریقے سے آلو پچھاتیس سے چالیس روپے دستیاب تھا ان کی قیمتیں بھی تقریباً دو سے تین گناہ بڑھ چکی ہیں اسی طریقے سے اگر فروٹ کی بات کریں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ فروٹ چارٹ افطار میں لازمی اس کا حصہ ہو دسترخان کا لیکن فروٹس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً رمضان سے دو سے تین روز پہلے تک جو خربوزہ سو روپے میں دھائی کلو کا دستیاب تھا وہ اب اسی روپے ستر روپے کلو میں دستیاب ہے اسی طریقے سے کیلہ ہے جو کہ پچاس روپے اور ساٹھ روپے میں بہ آسانی زرجن دستیاب تھا اب اس اچھے کیلے کی کالٹی جو ہے اس کی قیمت ایک سو بیس روپے اور ایک سو تیس روپے تک بھی درچہ لی گئی ہے مارکٹ میں یہی صورتحال نہ صرف لوکل مارکٹ میں نظر آ رہی ہے بلکہ جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ بھی قیمتیں بڑھ چکی ہیں خریدار مجبور ہیں یقینی طور پہ سب کو یہ خریداری کرنی ہوتی ہے خریدار یہاں پر بھی آ رہے ہیں خریدار لے کے جا رہے ہیں لیکن جو زیادہ سے زیادہ دو کلو تین کلو لیتا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قانٹی یقینی طور پہ کم ہو گئی ہے کوئی ایک کلو پہ اکتفا کر رہا ہے کوئی ڈیڑھ کلو پہ اکتفا کر رہا ہے لیکن جب ہم دکانداروں سے جو اسٹال ہولڈرز ہیں جو یہاں پہ دکانداروں سے بات کر رہے ہیں تو وہی معاملہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ ریڈ کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں سبزی منڈیوں میں فروٹ منڈیوں میں ریڈز جو ہیں وہ کئی گناہ بڑھ چکے ہیں کئی گناہ ریڈز جو بڑھ چکے ہیں راولپنڈی کی صورتحال جان لیتے ہیں منصور ستی سے منصور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے یا یہاں پر جو قیمتیں ہیں وہ کنٹرول میں ہیں جی بلکل جس طرح باقی شہروں میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے اسی طرح راولپنڈی کی بھی یہی صورتحال ہے خاص کر کے یہاں پہ زلی انتظامیہ کی جانب سے سکسٹی سیون پرائس مجلسٹیٹ کنٹرول جو ہیں وہ بنائی گئی تھی کہ وہ ستائیس مجلسٹیٹ جو ہوں گے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں وزٹ کریں گے اور پرائس جو ہے وہ کنٹرول کریں گے لیکن اس کے بریکس نہ تو وہ یہاں پہ ہمیں کوئی عملی طور پر ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے ایک پوری فوج ہے اس پرائس کنٹرول کو کرنے کے لیے لیکن ہمیں عملی طور پر نظر نہیں آتی راولپنڈی شہر میں بھی جو سبزی اور پھلوں کے ریٹس ہیں وہ بھی اسمان سے بات کر رہے ہیں اسمان سے باتیں کر رہے ہیں خاص کر کے اگر بات کریں آلو کی آلو یہاں پہ چالیس روپے دو دن پہلے فروکت ہوتا رہا اب وہ ستر پہ فی کلو فروکت ہو رہا ہے اسی طرح پیاز جو ہے وہ پچاس روپے فی کلو تھا اب وہ اسی روپے پچاسی روپے فی کلو فروکت ہو رہا ہے ٹماتر جو بائیس تیس روپے کا تھا وہ آج تیس سے پینتیس روپے فی کلو فروکت ہو رہا ہے اسی طرح اگر فروٹ کی بات کریں جس میں امرود جو تھا وہ سو روپے فی کلو تھا آج وہی امرو جو ہے وہ سڑھے تین سو روپے فی کلو فروکت ہو رہا ہے اسی طرح سیب جو یہاں پہ ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ کے درمیان مل جاتا تھا وہی سیب آج دو سو چالیس دو سو تیس روپے فی کلو فروکت ہو رہا ہے اسی طرح کیلہ جو ہے وہ سو روپے درجن یہاں پہ نوی روپے سو روپے ایک سو دیس روپے درجن اچھی کوالٹی کا مل جاتا تھا آج وہی جو کیلہ ہے وہ دو سو روپے دو سو بیس روپے فی درجن مر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہر جو شیخ اور دونوش کی قیمتیں وہ آسمان سے باتے کر رہی ہیں یعنی پھلو اور سبزیوں کی قیمتوں کو پڑھ لگ گئے ہیں اور پرائیس کنٹرول کمیٹی ناکام دکھائے دے رہی ہیں ان پر قابو پانے میں بہت شکریہ منصور ستی مونس احمد اور سبی الحسن ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مسلمی نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آٹھا چینی انکواری کمیشن کے ریپورٹ میں تاخیر ملی بھگت ہے ایسا کر کے ڈکیتی کے اصل ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انکواری کمیشن کے حد میں ریپورٹ نہ آنا عمران خان کا اعتراف جرم ہے تاخیر سے عوام سے حقائق نہیں چھپائے جا سکتے انہوں نے کہا کہ چینی انکواری ریپورٹ چھپانے سے عمران خان کا جرم چھپ نہیں سکتا عوام جانتی ہے کہ ان کے آٹھے اور چینی پر ڈاکہ کس نے ڈالا مزید انکواری اور فورنسک کی ضرورت نہیں ہے اس وقت گوونہ پنجاب چادری سرور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مستق لوگوں کو پہنچا سکیں تو مجھے بیعہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کی فارماسیٹیکل کمپنیز نے پاکستان کی فارماسیٹیکل انڈسٹری نے پاکستان کی بزنس کمینٹی نے پاکستان کے مخیر حضرات نے اور جن لوگوں نے کیش دیا ہے انہوں نے بڑا بڑ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور پنجاب ڈولمنٹ نیٹور کے نیچے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم پانچ لاکھ لوگوں کو یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کر دیں گے اور ہم اپنے سعودی بھائیوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بیس ہزار راشن پیک ہمیں ڈونیٹ کیے ہیں جس کی مالیت سولہ کروڑ پیا ہنڈرڈ ان سکسٹی ملین روپیز ہے اور اس سے تقریباً ڈیڑھ لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس پیکش سے مستفید ہو سکیں گے جی انساری صاحب پنجاب سردار اسمان بزدار یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں پنجاب حکومت ڈاکٹرز اور طبی عملے کو اضافی تنخواہ دے گی وزیراعلا پنجاب کا جیلوں کے دورے کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے اسمان بزدار نے قیدیوں کو سہر اور افتار کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے کہا کہ کرونا کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں مزید افصیلات لیاقت انساری سے جان لیتے ہیں لیاقت بتائے گا وزیراعلا پنجاب کا اس بارے میں مزید کیا کہنا تھا بلکل وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے داکٹرز اور طبی عملے کو بھرپور انداز سے خراجے تحسین پیش کیا اور ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو ڈاکٹر اور طبی عملہ ان کے لیے تو اپریال میں اضافی تنخواہ دی ہی جائے گی لیکن انہوں نے اب جو حکم دی پنجاب کی ٹیسٹنگ لیپس ہیں وہاں پر کانت کرنے والے عملے کے لیے بھی ایک اضافی تنخواہ کا اعلان کیا اور ڈاکٹر کو کہا اس بات کے جنگ لیا ہے کہ وہ جو اس وقت انجام دے رہے ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور انہیں تاریخی اثنات بھی جاری کی جائیں گے عثمان بزار کا کہنا ہے کہ آزمائیس کی سکیری میں ڈاکٹر اور دگر تبلی عملے کا نام جو ہے وہ تاریخ میں سنہریہ روح میں لکھا جائے گا اور فرنڈ لائن پر مجود ڈاکٹر اور دگر تبلی عملے کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت انساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا